کالر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم اسلام مولانا صاحب مشہود بات کر رہا ہوں جی مشہود بڑھ صاحب جی مولانا صاحب باتتے ہیں تو آپ بے کی سانس میں اتنی زیادہ کر جاتے ہیں وقت ہمیں بڑا سوڑا ہوتا ہے جواب دینے کا تو ایک بات کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں ابھی آپ کی کسی کالر سے بات ہو رہی تھی اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد آپ نے بڑی پشین گوئی ہیں بڑی وہ سفید منارے پہ اتریں گے ایسا ہوگا ایسا ہوگا ہم ان احادیث کی تاویل کرتے ہیں اور ہم ان کا وہ مفہوم بیان کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کے اور اسلام کے کسی اور اصول سے ٹکڑا نہ جائے ایک میں آپ کو اب بات کرنے لگوں آپ نے اس کا جواب دینا ہے حدیث میں ذکر ہے یہی جو اب سفید منارے والے حدیث پڑھ رہے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے آسمان سے تو انہوں نے دو زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوں صحیح مسلم کتاب اللباس میں یہ لکھا ہوا ہے ایک شخص کو آن حضرت صدر صدر نے زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں کرنا یہ کفار کا لباس ہے اب اس حدیث کو اور اس حدیث کو آپ نے لٹر لینا ہے مولانا صاحب اس کی کوئی تعویل نہیں کر دی اب مجھے بتائیں کہ اس میں تطبیق کی کیا صورت کچھ ادھر آپ کہتے ہیں جی وہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے متعلق جو الفاظ دیکھیں ہم نے لٹر لے تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور اس مضمون کی احادیث کئی اور کتابوں میں امام بہکی بھی لے کر آئے ہوئے ہیں شعب اللہ علیہ وسلم کی احادیث جس میں نبی پاک نے زرد کپڑوں کے پہننے کو ناپسند فرمایا اب بتائیں کیا جواب ہے تعویل کریں گے نہیں کریں گے ابھی بات کرنے دیں دوسری بات دجال والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھا گیا کہ اس دجال کے فتنے سے کیسے پچیں تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے کہا سورہ قحف کی پہلی دس آیات دلاوت کرتے رہے ہیں پڑھ لیں وہ آیات اس میں کس قوم کا ذکر ہو رہا ہے جس طرح کی بیماری ہو اسی طرح کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کرنا تھا آپ کی طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے یہ ہمیشہ سے کام ہوتا چلایا ہے بیماری کے علاج کے لیے ایک بیمار شخص کو بھیجنا جو اوپر سے نیچے تک بیمار ہے بیماری کے علاج کے لیے ایک ایسے شخص کو بھیجنا جو اوپر سے نیچے تک بیمار ہے میں آپ کو اب یہ دیکھیں یہ صرف تانہ بازی ہے جہ تانہ بازی کیا ہے میں نے آپ کو کہا ہے میں جواب دوں گا لیکن آپ باز ختم کریں تو میں جواب دوں حضرت عیوب علیہ السلام کا ذرا واقعہ بیان کر دیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے نا اتراز کرنے کا ان کی جو بیماری کا واقعہ ہے نا حضرت عیوب علیہ السلام پر ٹونٹ کی ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری کا ذرا واقعہ بیان کر دیں کچھ خدا کا خوف کریں وہ اتراز کرتے ہیں جو جا کر پہلے انبیاء پر پڑھتے ہیں یہ آپ لوگوں کا کردار ہو چکا ہے جی مشہود بڑھ صاحب آپ کا شکریہ